سابق ایڈمنیسٹریٹر میونسپل کارپوریشن میرپور چودری منشا نے آورسیز کمیونٹی کے پلوٹس کو قبضہ مافیا سے چھڑانے کی عظم کا اظہار کر لیا کہتے ہیں کہ مقصود گروپ تارکین بطن کے پلوٹس کی جالی فائلیں تیار کر کے قبضہ کرواتے ہیں جنہیں بے نکاب کر دوں گا اعجاز فضل کی ریپورٹ دیکھئے سابق ایڈمنیسٹریٹر میرپور کارپوریشن چودری منشا نے لیڈ سٹی کانسل کا دورہ کیا سٹی کانسل کے روم چار میں کانسلر اصغر خان نے ان کے اعزاز میں تقریب کا نقاط کیا چودری منشا کا کہنا تھا کہ میرپور میں پلوٹ اور قبضہ مافیا موجود ہے واپس جا کر مافیا کے خلاف مہم چلاؤں گا ایک پلوٹ کی دس دس فائل تیار کرنے والے قانون سے بچ نہیں سکیں گے یہ قبضہ مافیا کے جو گروپ ہے وہ ہر حکومت کے ساتھ ہوتا ہے اور میرپور کے اصل میں لوگوں کو اور ترکین وطن کا زیادتی کرنے کا ذمہ دار وہ ہے سابق ایڈمیسٹریٹر کو میرپور میں پلوٹ کے معاملات اور قبضہ مافیا کے حوالے سے آگاہ کیا چودری منشا صاحب جنہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ جو باریسٹر سلطان کی جدو جائد ہے کرپٹ مافیا کے خلاف انشاءاللہ اس میں مزید کرپٹ لیڈروں کو بے نکاب کیا جائے گا اپیل کرتا ہوں کہ خاص کر کے وہ ہماری حکومت ہے یا دیگر جتنے صاحبین ہیں ان سے میں اپیل کرتا ہوں خاص کر کے میں اپنے قائد مہترم بیرسٹر سلطان محمود صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پر نوٹس لیا دیا ہے یہاں پہ جتنی بات چیتی ہے وہ اس لیے یہ بات یہ کہ میرپور کے لوگوں کے جتنے مسائلیں وہ یہ حال کریں گے انشاءاللہ ہماری کمیونٹی کے جو کی میمبر تھے وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے چوئے منشاہ صاحب سے ڈریکٹ باتیں کی اور کھل کر انہوں نے اپنا پیغام پوچھایا we were very grateful that mr. منشاہ answered our questions and he said he will go back and he will try his best to resolve these issues and coming together to talk about the issues that people in our city are facing and it's a great opportunity تقریب میں سابق آرڈینیٹر وزیراعظم اسد مغل کانسلر جاوید اختر سابق کانسلر غلام حسین ارشد کھٹانا چودری سردار علی ساجد قریشی چودری قاسم علی حاجی محبوب حاجی برکت علی کانسلر محمد شہزاد تاریخ بٹ بیریسٹر محمد اسحاق قریشی چودری ایوب محمد قیوم عبدالغفور رتیال چودری ادنان سابیر اور دیگر نے بھی شرکت کی اجاز فضل یوکے 44 لیڈز ویسٹ یوک شائر